اچھا مجھے بتائیں اس آن کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے چچا کے قاتلوں کی شکل حضور دیکھنا نہ چاہیں حضور کی اولاد کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کے آپ قصیدے پڑتے ہیں ان کے ساتھ تو وہی انہیں سحقا سحقا لی من غیر باہ بخاری مسلم میں دور کرو انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بھڑا یہ تو حضر کو اثر پہ جا کے پتا چلے تو میں نے اس پہ بولا تھا کہ سوگِ حمزہ ہتم ہو چکا تھا غمِ حمزہ باقی تھا وہ حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ غم پرمنٹلی اٹائچ رہا ہے اور سر اس کو تو چھوڑ دیں صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ جس سے رشک حسد کرتی تھی نا وہ ختیجہ تھا حضور علیہ السلام جب بھی کوئی بکری بھی زبا کرتے تو حضور ختیجہ کی سیلیوں کو بجوائے کرتے تھے ان کی وفات کے بعد تو میں کہا کرتی تھی یا رسول اللہ جیسی ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے آپ فرمایا اس نے میرا اس وقت ساتھ دیئے جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا اپنے مال کے ذریعے اپنی قربانیوں کے ذریعے تو سر غم تو کبھی نہیں ختم ہو سکتا آپ غمِ حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں کر کے بتائیں جناب نو سو سال تک ممبر آپ کے قبضے میں رہے ہیں تینوں بریعظم آپ کے قبضے میں رہے ہیں لیکن آپ آلِ عمیہ اور آلِ عباس کی بدماشیوں کو چھپا نہیں سکے آج ہاتھ طرف حسین حسین ہی ہے الحمدللہ اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے ہماری ویڈیو سے پہلے کیا حال تھا اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوس کر چکے ہیں اب تو وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے جزید سے ہمیں لانتیں کروالیں جزید کے ابا جی کو چھوڑ دیں اب ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ آگئے ہیں اب جزید تو ڈسکس ہو نہیں بند ہو گیا کیونکہ ہم نے بتایا کہ اصل بندہ کون ہے اصل مسئلہ کیا ہے ٹوٹی کمند کہاں تو غمِ حسین باقی ہے مسند آمد میں حدیث ہے غمِ حسین حضور نے زندگی میں بھی کیا ہے علی بن عبی طالب کہتے ہیں میں حضور کے پاس حاضر ہوا آپ نے حسین بن علی کو گود میں اٹھایا زاروں کتار رو رہے ہیں میں نے کہا یارس اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قرمان یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے اور یہ حدیث ٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے مولا علی جو ہیں وہ جنگِ نہروان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نینوہ نامی جگہ پہ صحیح حدیث ہے مسند آمد کی تو آپ نہ وہاں کہتے ہیں اسبر یا عبا عبداللہ اے ابو عبداللہ سبر کرنا تو ساتھی پوچھتا ہے کہ اے حضرت علی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں تو حضرت علی حضرت عسین سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک نعرے کے طور پہ کہ میرے بچے صبر کرنا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ حضور کی ایک حدیث یاد آئی ہے کیونکہ اسی جگہ کے بارے میں نبیل اسلام نے مجھے بتایا تھا ایک دن میں آپ کے گھر داخل ہوا حسین بن علی کو گود میں اٹھائے میں چھوٹا سا بچہ ہے تین چار سال کا آپ رو رہے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غم گین کیا تو فرمایا ابھی ابھی جبریل اسلام میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی فراد کے کنارے اور میری خواہش پہ جبریل نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا اور میں میرے آنسوں نکلے ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے واقعہ ہونا ہے پچاس سال بعد غمِ حسین پہلے ہے اور واقعے کے وقت کیا ہوا ہے وہ مسند عامد میں متواتر حدیث ہے ابن عباس کے آٹھ شاگردوں نے یہ روایت کی ہے شیخ البانی شیخ زبیلی دونوں نے صحیح کا ہے اہل عدیث بھی صحیح مانگا ہے اور یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فکرِ حسین اور غدیرِ خم کے اوپر آواز بلانکے وہ حدیث کیا ہے مسند عامد میں یہ ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پرانگدہ حالت بال بکرے ہوئے اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں جیسے مشکت کے آثار ہیں آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے تو میں نے کہا یا رسولہ میرے ماں باپ آپ کے قربان آپ کی کیا حالت ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں صبحوں سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائے گی یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فیزیکلی موجود تھے ایک تمثیلا دکھائے گی تو کہتے ہیں میں گبرا کے اٹھا ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی اور بعد میں صحیح رسولہ انٹرنیٹ نہیں تھا ٹیلی فون نہیں تھے کئی افتوں بعد خبر آئی کہ اسی دن یعنی دس محرم اکسٹھ ہجری کو حسین بن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ تو غم حسین تو نبیل اسلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے اور میں الہدیسوں کے لیے اور دوبنیوں کے لیے کہوں کہ ان دونوں کا مشترکہ روانی اببا جی ہے اسمائل دیلوی جس نے وہ گستہانہ کتاب تقویت الیمان لکھی ہے لیکن اس میں اس نے صحیح باتیں بھی کچھ لکھ دیئے تذکیر الاخوان ماہ تقویت الیمان چھپی ہوئی ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گوا ہے کہ نبیل اسلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں اور اس کتاب میں وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں جزید پلید یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد حیدیت کے خلاف جتنا کام کی ہے وہ اہل حیدیثوں نے کی ہے نواب صدیق حسن بپالوی ہوں علامہ وعید الزمان ہوں اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں بڑے بڑے محدثین ہیں ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی الردو علی المعتصبت انید المانیو مل جمع یزید یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کی مضمت کرنے کو برا سمجھتا ہے ابن جوزی پانٹ سو ستانوے اجری میں فوت ہوئے ہیں ابن تیمیہ سے بھی پہلے ہیں ابن تیمیہ اور ابن کسیر نے اس کتاب کی تعریف کی ہے ابن جوزی کی کتاب کی اس کا اردو میں ترجمہ ایک دیوبندی عالم نے کیا ہے وہ شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی ہے اس کا پی ڈی اے ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہے الیسندتپاہ ڈاٹ کام پہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس مقدمے کو کلیر کیا اللہ خیر علی بی اگلس